اسلام علیکم فرنڈز and welcome to my channel امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے فرنڈز جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں کہ فیر اور گلوئنگ سکن ہم میں سے ہر ایک کا خواب ہے اور اسی لیے رنگ گورا کرنے کے لیے ہم ترہ ترہ کی کریمز یوز کرتے ہیں اور بعض دفعہ ان کریمز سے ہمیں فائدہ ہونے کے بجائے بھاری نقصان اٹھانا پڑتا ہے سکن کو فیر کرنے کے لیے نیچرل انگریڈینٹ سے تیار کی گئی ہوم ریمیڈیز ہمیشہ بیسٹ رہتی ہیں اسی لیے آج اس ویڈیو میں میں آپ کو نیچرل انگریڈینٹ سے فیشل کرنے کا طریقہ بتاؤں گی جس کا استعمال کر کے کچھ ہی دنوں میں آپ کا رنگ گورا ہو جائے گا اور آپ کی سکن گلو کرنے لگے گی اور ساتھ ہی اگر آپ کی سکن پر کسی بھی طرح کی نشان یا پیمپلز ہیں اور سکن ٹیننگ کا شکار ہو گئی ہے تو اس ریمیڈی کا استعمال کر کے آپ ان تمام مسائل سے چھٹکارا پا سکتے ہیں اور اپنی سکن کو فیر اور گلوئنگ بنا سکتے ہیں یہ ریمیڈی بنانا بہت زیادہ آسان ہے اس ریمیڈی میں استعمال ہونے والے انگریڈینٹ ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں تو ریمیڈی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اس ریمیڈی کو بنانے کے لیے جو سب سے پہلا انگریڈینٹ آپ کو چاہیے وہ ہے کوفی پاوڈر آپ ون ٹی سپون کوفی پاوڈر لیں کوفی ایک ایسا انگریڈینٹ ہے جو کہ ہر گھر میں موجود ہوتا ہے اگر آپ کے پاس کوفی پاوڈر کے بجائے کوفی گراؤن ہے تو آپ ان کو باریک پیس کر پاوڈر کی شکل میں تیار کر لیں کوفی میں انٹی اوکسیڈنٹ اور انٹی ایجنگ پروپرٹیز ہوتی ہیں جو کہ آپ کی سکن کو ینگ رکھتی ہیں اس فیشل میں کوفی کو ایڈ کرنے سے آپ اپنی سکن کو گلوئنگ اور فیر بنا سکتے ہیں اگر آپ کے اوپن پورٹس ہیں تو اس فیشل کی مدد سے آپ کے اوپن پورٹس بھی ختم ہو جائیں گے کوفی ایکسفولیشن کا کام کرتی ہے جس سے آپ کی سکن کے ڈیٹ سکن سیلز دور ہو جاتے ہیں اور سکن ٹیکچر ایمپروف ہوتا ہے اگر آپ کی سکن پر ایڈنی سکارز ہیں یا سکن پر ٹین ہے تو کوفی آپ کی سکن سے ٹین ہٹانے میں بھی بہت مدد کرے گی اس کے بعد آپ اس میں ہاف ٹی سپون شگر پاوڈر ایڈ کر لیں اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں میرے پاس شگر پاوڈر نہیں تھا تو میں نے شگر کو باریک پیس لیا ہے اگر آپ کے پاس بھی شگر پاوڈر موجود نہیں ہے تو آپ بھی اسے باریک پیس سکتے ہیں چینی آپ کی سکن کو مویسٹرائز کرتی ہے اور آپ کی سکن کو فیئر سموتھ اور گلوئنگ بناتی ہے ساتھ ہی اگر آپ کی سکن ٹینننگ کا بھی شکار ہے تو یہ اس کے لیے بھی بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے یہ چہرے کے داگ دھبے پیمپلز کو بھی دور کر دیتی ہے اس فیشل کے دو سے تین مرتبہ کے استعمال سے ہی آپ اپنے سکن کلر میں کافی فرٹ محسوس کریں گے آپ یہ فیشل ہفتے میں تقریباً دو سے تین بار ضرور ٹرائے کریں اس سے آپ کو کافی اچھے ریزلٹس ملیں گے اب آپ درمیانے سائز کا ایک لال ٹماتر لیں جو کہ بہت زیادہ نرب ہونا چاہیے نرب ٹماتر میں رض زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ زیادہ ایفیکٹیو ہوتا ہے اس کے بعد آپ اس ٹماتر کو درمیان سے کٹ لیں ٹماتر نہ صرف سکن کو فیئر کرے گا بلکہ ٹین کو ہلکا کر کے پیمپلز اور ایکنی سکارز کو ختم کرنے میں بھی مدد کرے گا اس کے بعد اسے چینی اور کافی پاوٹر کے مکسر میں اچھی طرح سے ڈپ کر لیں اس کے بعد آپ اس کے اوپر ون ٹی سپون شہر ڈالیں اور اسے اپنے چہرے پر تقریباً پانچ منٹ تک مساج کریں ہفتے میں تقریباً دو مرتبہ آپ اس فیشل کو ضرور ٹرائے کریں اسے استعمال کرنے کے بعد آپ اپنے کلر میں کافی فرق محسوس کریں گے اس کے دو سے تین بار کے استعمال سے ہی آپ کے چہرے کی سکن گلو کرنے لگے گی اور ساتھ ہی چہرے کے داگ دھبے دانے وغیرہ بھی دور ہو جائیں گے اگر آپ کی سکن سورج کی یو بی ریس پڑھنے کی وجہ سے ٹیننگ کا شکار ہو گئی ہے تو یہ نیچرل فیشل آپ کی سکن کے ٹین کو مکمل طور پر ختم کر دے گا آپ اس فیشل کا استعمال اپنے ہاتھوں پیروں گردن اور اپنی بازوں پر بھی کر سکتے ہیں آپ اس فیشل کو اپنی بوڈی کے ان جگہوں پر بھی استعمال کر سکتے ہیں جہاں آپ کی سکن بہت زیادہ ڈارک ہو چکی ہے یہ فیشل آپ کی سکن کے تمام ڈیٹ سیلز کو مکمل طور پر ختم کر دیتا ہے پانچ منٹ ٹمارٹر سے استعمال کرنے کے بعد اب آپ اسے اپنے ہاتھوں کی مدد سے مساج کریں اس سے آپ کی سکن سے تمام ڈیٹ سیلز مکمل طور پر دور ہو جائیں گے اور سکن سے ہر طرح کی گندگی بھی دور ہو جائے گی اس کے بعد آپ اسے کپڑے یا ٹیشو پیپر سے اچھی طرح سے ساف کر لیں یہ فیشل کرنے کے بعد ہی آپ اپنے کلر میں کافی فرق محسوس کریں گے اور اس سے آپ کے سکن ٹیکچر میں بھی کافی بہتری آئے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فیشل تیار کرنا اور اسے استعمال کرنا کتنا زیادہ آسان ہے اس فیشل کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس فیشل میں استعمال ہونے والے تمام انگریڈنٹ آپ کے گھر پر موجود ہیں تو آپ آج ہی اس ایمیڈی کو ضرور ٹرائے کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو اسے کیا فرق محسوس ہوا تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو سے کافی ہیلپ ملے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ